دیرہ اسمائل خان میں سیکیورٹی فورسز کی مختلف کاروائیوں میں ستائیس دہشتگرد حلاق کر دیئے گئے دہشتگردوں کے خلاف کاروائیاں ستائیس دہشتگرد حلاق کر دیئے گئے دیرہ اسمائل خان میں سیکیورٹی فورسز کی کاروائی ستائیس دہشتگرد حلاق کر دیئے گئے آئی ایس پی آر کے جانب سے معلومات پر اہم کی گئیں ڈیرائیس ملخان میں سیکیورٹی فورسز کے جانب سے مختلف علاقوں میں مختلف کاروائیاں کی گئیں دہشتگردوں کے خلاف مختلف ٹارگیٹٹ آپریشن کیے گئے ڈیرائیس ملخان میں سیکیورٹی فورسز کی مختلف کاروائیوں میں ستائیس دہشتگرد حلاق کر دئیے گئے ہیں یہ دہشتگرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے آئی ایس پی آر کے جانب سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق ڈیر ایس مل خان میں سیکیورٹی فورسز کے جانب سے مختلف کاروائیاں کی گئیں مختلف کاروائیوں میں ستائیس دہشتگرد علاق کر دیئے گئے دہشتگرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے ان دہشتگردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کے جانب سے دیرہ اسمائل خان میں مختلف کاروائیاں کی گئیں کاروائیوں کے نتیجے میں ستائیس دہشتگرد ہلاک کر دیئے گئے دہشتگرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے دیرہ اسمائل خان میں سیکیورٹی فورسز کی مختلف کاروائیاں ستائیس دہشتگرد ہلاک کر دیئے گئے دہشتگرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے مختلف کاروائیوں میں ہلاک دہشتگردوں کے قبضے سے استحا اور بارود بھی برامت کیا گیا ہے ڈیرہ اسمال خان میں سیکیورٹی فورسز کی مختلف کاروائیاں دہشتگرد حلاک کر دیئے گئے ہے ہلاک دہشتگردوں کے قبضے سے استحا اور گولا بارود بھی برامت کیا گیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق یہ دہشتگرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوست ہیں دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع پر جنرل ایریا درازندہ میں یہ آپریشن کیا گیا دہشتگردوں کے خلاف کاروائی ستائیس دہشتگرد حلاق کر دیے گئے آئی ایس پی آر کی جانب سے معلومات پر اہم کی گئی دہشتگرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے دیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کی مختلف کاروائیاں حلاق دہشتگردوں کے قبضے سے اسطحہ اور بارود بھی برامت کیا گیا ایسی بارے میں مزید تفصیل جانے کے اپنے نمائندے خالد محمود سے خالد کتنی بڑی کاروائی اور کتنی بڑی کامیابی ہے دہشتگردوں کے خلاف ایک بڑی کاروائی کی ہے سیکیورٹی فورسز میں اور کلاچی کا علاقہ ہے دوسرا جو واقعہ تھا وہ دربان کا علاقہ ہے جہاں پہ سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے دبیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور دہشتگردوں نے دربان جو ہے وہاں پہ داخل ہونے کی کوشش کی اور اس افسوسناک واقعہ میں جہاں تھیس فورسزی الکار جہاں وہ شہید ہو گئے ہیں جبکہ دوسرا واقعہ جو کلاچی میں ہوا جہاں پہ دہشتگردوں کے خلاف بڑی انٹیلیجنس بیس اپریشن کیا گیا اور اس اپریشن کے دوران ستائیس دہشتگردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے اور اس پہ اپریشن کے دوران بھاری مقدار میں اصلہ اور گولہ بارود بھی برامد ہوا ہے جس میں ہیوی مشین بھی بھی استعمال کی جا رہی تھی وہ بھی دہشتگردوں سے برامد ہوئی ہے جبکہ جو دربان کا افسوسناک واقعہ ہوا تھا اس میں رات گئے گیارہ اور بارہ کی درمینی شب دہشتگردوں نے اسے چیک پوسٹ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی اور خود کو ایک گاڑی کے ذریعے دیوار کے ساتھ اکرایا جس کے بعد ایک خود کو شملہ آبر جو ہے وہ اندر داخل ہوا جس کے پچھنے کے بعد جو وہاں پہ ہے چیک پوسٹ کی چھت بھی وہ گل گئی جس کے پاس جہاں 23 فوجی اہلکار جہاں وہ شہید ہو گئے ہیں اور اس واقعے میں متعدد زخمی دی ہیں تاہم اب علاقے کو گہرے میں لے لیا گیا ہے اور جو دہشتگرد اس واقعے میں ملوک سے جو اندر داخل ہوئے تھے ان کو بھی جہنم واصل کر دیا گیا ہے جبکہ سکورٹی فورس نے پورے علاقے کو گہرے میں ابھی لے رکھا ہے اور وہاں پہ ست کے آپریشن جاری ہے لیکن اس سے اسوسناک واقعے میں 23 فوجی اہلکار جہاں وہ شہید ہوئے تھے جبکہ دوسرے واقعے میں جہاں پہ انٹیلیجنس بے سے بڑا آپریشن کیا گیا ہے وہاں پہ سپرائیس دہشتگردوں کو مارا گیا ہے چیکہ خارد یہ بھی بتائیے گا کہ کیا مزید دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع بھی ہیں یہ ٹارگیڈڈ آپریشن جاری رہیں گے جی دیکھیں ہی چونکہ یہ بہت بڑی کاروائی تھی کہ دہشتگردوں نے ایک چیک فورس کے اندر جہاں پہ فوجی اہلکار پائنات تھے موجود تھے رات کے حملہ کیا اور وہاں پہ دہشتگرد بھی داخل ہو گئے اور انگروں کی جو دیوار تھی گیٹ کی اس کو بھی گاڑی کے ساتھ اڑھایا گیا اور اس کے بعد دہشتگرد اندر داخل ہوئے اور سور سائٹ سائیڈر جو ہے وہ بھی اندر داخل ہو گیا لہذا یہ بہت بڑی کاروائی تھی جو دہشتگردوں نے کی لیکن سکوٹی فورس کے ہر وقت چوکس ہیں اس سے دہشتگردی کا مقابلہ کرنے کے لیے اور بروقت کاروائی کرتے ہوئے ان چھ دہشتگردوں کو جہنم واصل کیا گیا جبکہ جو دیگر آپریشن کیے گئے ہیں اس میں بھی سکوٹی فورس نے بڑی کامیابی حاصل کیا کہ ستائی سے دہشتگردوں کو جہاں وہ ہلاک کیا گیا ہے اور اس نے باری مقدار میں اسلاح والگولہ بارود جو استعمال کیا جا رہا تھا دہشتگردوں کی جانب سے وہ استعمال کیا جا رہا تھا جیزا سکوٹی فورس کی جانب سے یہ آپریشن اب جاری ہے کیونکہ دہشتگردی کی بڑی کاروائیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں اور مختلف تمزیمیں جہاں اس دہشتگردی میں ملوث ہیں تو ہم سکوٹی فورس نے جیزا جیزا ان کا سامنا کیا اور انٹیلیجنس بیس آپریشن جہاں وہ کیے ہوئے ہیں اور فارک فورس نے اس عظم کا بھی ادھار کیا ہے کہ دہشتگردوں کے خلاف یہ آپریشن جاری رہیں گے اور جب تک آخری دہشتگرد کو مارا نہیں جاتا سکوٹی فورس جہاں وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گی اور اس ملک سے دہشتگردی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے گا